اس بار کافی وید کرن کے خاص مہمان تھے مشہور کومیڈین کپل شرما اس مشہور چیٹ شو میں کپل نے جم کر مستی کی اور خود سے جڑے کئی راز بھی کھولے ایک دلچسپ کھل آسا کرتے ہوئے کپل نے بتایا کہ ایک بار وہ بن بلائے شاروکان کی پارٹی میں پہنچ گئے تھے اس دلچسپ واقع کو یاد کرتے ہوئے کپل نے بتایا کہ میری کزن آئی تھی لانڈن سے اور انہیں شاروکان کا بنگلہ دیکھنے کی اچھا ہوئی ہم دونوں ان کے گھر کے باہر پہنچے اس وقت ان کی فلم دلوالے کی پارٹی چل رہی تھی کپل نے آگے بتایا ہم دونوں اس پارٹی میں آمنترت نہیں تھے لیکن پھر بھی میں گاڑی اندر لے کر چلا گیا ان کے بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا سیکیورٹی گار نے پوچھا کون تو ڈرائیور نے بتایا کہ کپل بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان کو بھی لگا ہوگا کہ شاروکان سر نے بلایا ہوگا شاروک کے بنگلے میں داخل ہونے کے بعد گوری خان کی نظر کپل پر پڑ گئی جنہوں نے ان کا سواگت کیا کپل کے مطابق گوری کو لگا کہ شاید شاروک نے کپل کو انوائٹ کیا ہوگا کپل نے بتایا کہ وہ بغیر تیاری کے ساتھ سادھران کپڑوں میں ہی وہاں پہنچ گئے تھے کئی بار انہیں خیال آیا کہ یہاں سے نکل جانا ہی صحیح رہے گا تب تک شاروک خان کپل سے ٹکرا گئے شاروک سے ملتے ہی کپل نے انہیں ساری بات بتا دی اور معافی مانگنے لگے شاروک نے کپل سے کہا کہ یہ بات صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ آپ یہاں انوائٹیڈ نہیں ہیں اس لیے پارٹی انجوائی کریں bureau report team indian film history for more updates please subscribe indian film history